رما اکادسی کی قتح اس سال رما اکادسی ورد 28 اکٹوبر کو رکھا جائے گا اس دن بھگوان بشرو کی پوجہ کی جاتی ہے اور پھر ان کی قتح پڑھی جاتی ہے رما اکادسی ورد قتح اس پرکار ہے رما اکادسی کی قتح سناتی ہوئی بھگوان کرشن نے کہا ہی دشتر کارتک مانکش کی کرشن پشت کی اکادسی کا نام رما ہے اس کی قتح ایسے پراشین کال میں موچکند نامک ایک راجہ ستیوادی اور بھگوان بشرو کا پرم بھگت تھے ستیوادی راجہ موچکند کی ایک پتری تھی جس کا نام چندربھاگا تھا چندربھاگا کا بیوہ انی نگری کے راجہ کے پتر شوبھن سے ہوا تھا راجہ موچکند ہر شالے کا دسی کا ورد رکھتے تھے راجہ کے علامہ ان کے راجہ کے سبھی لوگ بھی یہ برت پورے من سے رکھتے تھے چندربھاگا کے پتی سوبھن کا سری کافی کمجور تھا لیکن وہ اکادسی برت میں بہت شردہ رکھتا تھا ایک دن سوبھن سسرال میں تھا اور اکادسی آگئی موچکند راجہ نے راجہ بھر میں اعلان کر دیا کہ آج پرجہ کے سبھی لوگ کا اپواس ہوگا اس نے کہا کہ ہاتھی گھوڑا اور اٹھ کو بھی انہیں نہیں دیا جائے گا راج کمار سوبھن مونادی سن کر پتیتو کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے اپواس کیا اور تو نشجہ ہی مرتی ہو جائے گی اس نے کہا کہ اپواس کی سکتی نہ ہو تو یہاں سے کہیں اور چلے جائیے پتنی کے کہنے پر سوبھن نے اکادسی کا ورد کیا دین بھر پیاسا رہا رات کو جاغن بھی کیا لیکن سوبھ پہاڑ کے سمیں اپنے پران تیاغ دیئے ورد کے پرہاو سے اگلے جنم میں اسے ہیماشل پروت پر رتن جڑیت اتمنگر ملا لیکن راجہ نے پتی کی مرتیو کے بعد چندر بھاگا اپنے پتا کے راج محل میں واپس آگ جاتی ہے اور وہاں رہ کے خود کو پوجا پاٹ میں لین کر لیتی ہے ایک دن موچکند راجہ کے نگر کا ایک سادھو وہیں پہنچ جایا جہاں چندر بھاگا کا پتی راج کرتا تھا سادھو نے اسے سے پوچھا کی اتنا پنے کیسے ملا اس پر سوہن نے سبھی کہانی بتائی سوہن نے سادھو سے کہا کی اس پر سوہن نے سبھی کہانی بتائی سوہن نے سادھو سے کہا کی یہ راجہ ابھی ادھرو ہے اور اسے ادھرو کرنے کی سکتی میری پتنی میں ہے سادھو نے واپس آ کر چندر بھاگا کو ساری کہانی بتائی اور یہ بات سن کر چندر بھاگا کو بہت پرسندہ ہوئی اور وہ سوہن سے ملنے کے لیے جاتی ہے چندر بھاگا سوہن کو ساری بات بتاتی ہے جس کے بعد دونوں ساتھ میں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں